السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم خواہد اردو اردو گرامر میں سابقے اور لاحقے اس کی اہمیت اور اس کے استعمال پر معلومات حاصل کریں گے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں اردو خواہد سابقے لاحقے اب یہ سابقے اور لاحقے ہوتے کیا ہیں اسے ہم ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اب نیچے کچھ الفاظ دیئے گئے ہم سب پڑھیں گے اور اس کی بناوٹ پر غور کریں گے انجان انگنت انسنی بے کسی بے باگ بے ہودا با عدب با شعور با آسانی من بلائی بلا اجازت ان لفظوں کے دو حصے کی جا سکتے ہیں یعنی ان جان انگنت انسنی تو یہ ان الگ کر دیجئے باہر کے ایک ایک لفظ الگ کر دیجئے دو الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں بے کسی بے الگ کر دیجئے کسی الگ کر دیجئے بے باگ بے ہودا بے با عدب با شعور با آسانی من بلائی بلا اجازت اب دیکھیں گے اب اس کے بغیر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے تھے ان مثالوں میں لفظوں کے دوسرے حصے پورے معنی رکھتے ہیں لیکن پہلے حصے کے معنی پورے نہیں یہ دوسرے حصے سے مل کر ہی پورے لفظ کو با معنی بناتے ہیں اس طرح بننے والے لفظوں کے پہلے حصے کو سابخہ کہتے ہیں یعنی اس طرح بننے والے لفظوں کے کونسا حصہ پہلا حصہ اسے کہتے ہیں سابخہ یعنی اوپر کی مثالوں میں ان بے با بلا یہ سب کیا ہے سابخے ہیں چونکہ یہ اصل لفظ سے پہلے آتے ہیں اس لئے انہیں سابخے کہا جاتا ہے یہ کہا آتے ہیں اصل لفظ سے پہلے آتے ہیں کم جمع زور یعنی کم زور بد جمع تمیز یعنی بد تمیز خوش جمع بو یعنی خوش بو اب ان مثالوں میں سابق کم بد خوش پورے معنی والے الفاظ ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ سابق بے با وغیرہ کی طرح عدورے لفظوں یعنی پورے معنی والے الفاظ بھی سابق ہو سکتے ہیں گزشتہ جماعتوں میں آپ ان لفظوں کو بار بار پڑھ چکے ہیں جیسے اقل مند، طاقتور، کامیاب، خبردار، چغل خور، فاخہ، فاخہ زدہ وغیرہ اب سابقی والے لفظوں کی طرح یہ الفاظ بھی دو عصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جیسے کہ اقل جماع مند، اقل مند، طاقت جماع ور یعنی طاقتور، کام جماع یاب یعنی کامیاب، خبر جماع دار یعنی خبردار، چغل جماع خور یعنی چغل خور، فاخہ جماع زدہ یعنی فاخہ زدہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لفظوں کے پہلے حصے میں آنے والے الفاظ پورے معنی رکھتے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں آنے والے الفاظ تقریباً بے معنی ہیں دوسرے حصوں میں آنے والے ایسے ادھر معنی والے لفظ کو لاہخہ کہتے ہیں یعنی دوسرے حصے میں آنے والے ادھر معنی والے لفظ کو لاہخہ کہتے ہیں اوپر کی مثالوں میں مند، ور، یاب، دار، خور اور زدہ لاہخے ہیں چونکہ یہ اصل لفظوں کے بعد آتے ہیں اس لئے انہیں لاحقے کہا جاتا ہے یہ اصل لفظوں کے بعد میں آتے ہیں اس لئے لاحقے ہیں اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے زہر کے لاحقوں سے پہلے لفظوں کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائیے یعنی جیسے کہ مثال دیا گیا ہے دل جمع چسپ یعنی دلچسپ خواہ یعنی خواہ ہو گیا اس کے ساتھ میں کیا لگا سکتے ہیں خواہ مخواہ نگار یعنی نگارشات نویس نویس یعنی خوش نویس اب یہاں پر آپ سابقہ بھی لگا سکتے ہیں خوش نویس اس کے بعد دان پاندان اغالدان اس طریقے سے نمہ یعنی فلق نمہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ